سکرائب کے بٹن پہ کلک کریں بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے اگر والد اور والدہ میں اعتراف ہو اور بعد طلاق تک آ جائیں تو اولاد کس کو ساتھ دے اولاد دونوں کا ساتھ دے دونوں کا ماں باپ کا رشتہ موجود ہے باقی جو حق پہ ہے اس کا ایکسٹرارڈرنی ساتھ دے اگر باپ نے ظلم کر کے ماں کو فارق کیا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باپ نے آپ کو بھی فارق کر دیا آپ نے باپ کا حق ادا کرنا ہی کرنا ہے ٹھیک ہو گئے رہا جی البتہ اس ایک معاملے میں آپ جو ایک حق پہ اس کا ساتھ ضرور دے لیکن پارٹی بننے کا یہ مطلب نہیں کہ دوسرا دستبردار ہو جائے گا ویسے اوہرال تو بخاری میں آیا گیا کہ ماں کے پہلے تین حق ماں کے ہیں چوتھا حق باپ کا ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ماں نہ حق ہے تو اب آپ نے پھر بھی ماں کا ساتھ دینا ہے نہ حق بھی ہے تو آپ نے ساتھ حق والے کا دینا ہے پلس آپ نے جو بیسک رائٹس ہیں وہ تو آپ نے سیو کرنے ہیں دونوں کے اگر باپ اس نیت سے اپنی ساری دولت خرچ کر دے کہ میں اپنے اولاد کے لئے کچھ نہ چھوڑوں حرام کا مرتقب ہوئے ہیں بخاری مسلمین حدیث ہے ایسا شخص تو حرام کا مرتقب ہوگا ایک تیائی سے زیادہ مال وہ نہیں کر سکتا نبیل اسلام نے سادھ ابن ابی وقاس کو منع فرما دیا تھا اس میں الفاظ ہیں کہ کیا تُو چاہتا ہے تیری اولاد مفلس مرے پیچھے سے ان کے لئے چھوڑ کے مر بجائے اس کے کہ وہ لوگوں سے مانگتے پھریں یہ بخاری مسلمین الفاظ ہے کیا اسلام چھوڑ کر دوسرا دین اختیار کرنے والا واجب القتل ہے بہت مشکل سوال ہے اس پہ آپ غامدی صاحب کو سن لیں مجھے چھوڑ دیں کیا قادیانی سے نکاح جائز ہے قادیانی والا سوال تو بعد میں کریں نا پہلے تو مجھے یہ پوچھیں کہ کیا ایک دیوبندی کہے گا کہ بریلوی سے نکاح جائز ہے یا ایک اہل ادیس کہے گا کہ دیوبندی بریلوی سے جائز ہے تو میں یہ کہوں گا کہ ان ساروں کے آپس میں نجائز ہیں ان دوسرے کے ساتھ تو یہ آپس میں نجائز تعلقات نہ رکھیں اپنے اپنے فرقوں میں ہی کریں تاکہ یہ نجائز تعلقات کے اسے بعد میں مسئیبت نہ کھڑی ہو اسی تپائی اس طرح نے جواب دیں گے اگر کوئی بات قرآن حدیث اور جماع میں نہ ہو تو کیا ایک مجھ جیسا غیر عالم اجتہاد کر سکتا ہے اجتہاد ہر بندے نے کرنا ہے اپنی سیچویشن کو دیکھے آپ مجھے بتائیں اس وقت عالم کون ہے جو اجتہاد کر رہے ہیں آپ جس کا اجتہاد دکھائیں گے میں اسی کے پارٹی کے دوسرے عالم کا اجتہاد اس کے خلاب بتا دوں گا وہ کہے گا وہ اس کا اجتہاد وہ تو جاہل ہے علماء ایک دوسرے کو جاہل کہہ رہے ہیں تو اجتہاد کا تو نہ بھی کریں تو کوئی حرج نہیں ہے حضرت عمر کا جو قول ہے المصنف ابن شہبہ میں قاضی شرح کو خط لکھا تھا کہ کتاب اللہ میں تلاش کر اس میں نہ ملے سنت میں سنت میں نہ ملے اجماع میں اور اجماع بھی نہ ملے تو پھر اجتہاد کر لیں اور اگر نہ کر تو بہتر ہے تو حضرت عمر نے تو کہا اجتہاد کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کتنی نٹی کٹیز میں پڑھنی نہیں موٹے موٹے دین کے پر عمل کرو یہ المصنف ابن شہبہ میں ڈبل ٹو ڈبل لائن زیرو نمر اثر موجود ہے اور ویسے علماء کی اجتہاد بھی لوگ چل رہے ہیں دیکھ لیں بصلا علماء کہتے تھے ویڈیو کیمرہ حرام ہے عوام کہتی تھی حرام ہے اب علماء نے کہا دیا حلال ہے تو عوام کہتی تھی حلال ہے تو علماء سے پوچھ پوچھ کی چل رہے ہیں ٹھیک ہے نا جی علماء کہتے تھے جی وہ چین والی گڑی پہننا حرام ہے پھر علماء نے کہا دیا شروع کر دیا جائز ہے تو حلال حرام حلال بن گئی وہ پہلے بھی حرام کوئی نہیں تھی افضلیت ہے غیری افضلیت کا ہوتا ہے بس that's all ایک آتھا گارمندہ ہی کرتا ہے دو علماء کے اجتہاد میں سے دلائل کی روشت ہے اسلام عورت کے عورت کے نامحرم سے پردے کے کیاہ کے اماعت ہے اور یہ بھی بتا رہے کہ برکہ پہنا فرض ہے برکہ تو فرض نہیں ہے لیکن ایسی چادر جس میں عورت اپنا چہرہ چھپائے اپنا سینہ وغیرہ چھپائے اور نمائش نہ ہو اس کے حسن کی وہ تو فرض ہیں چاہے وہ برکے کی شکل میں ہو جائے بڑی چادر کی شکل میں ہو جائے ضروری نہیں ہے کہ برکہ ظاہر ہے برکہ تو بعد میں منایا گیا پہلے تو چادر ہی لوگ لیتے تھے تو برکہ ایک بہتر فارم ہے وہ بھی سکن ٹائٹ نہیں ہونا چاہیے باقی میرا مسئلہ نمبر 161A اور 161B غدے بسر اور یعنی پردے کے احکامات پہ ڈیٹیل تین چار گھنٹے کی گفتگو ہے نیٹی گیٹیز اسی میں میں نے ڈسکس کی ہیں عورتوں کے حوالے سے اسی زمین میں مردوں کے لیے بتانے ہیں کہ وہ بھی ان کو کیا کرنا چاہیے کیونکہ جب باز کات بات کی جاتی ہیں عورتوں کے حوالے سے تو پھر ان کا اعتراض ہوتا ہے کہ مردوں کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہوتی مردوں کے لیے تو میں نے بات کی یہ غدے بسر میں نے 161A مردوں پہ کیا ہے 161B عورتوں پہ کیا ہے پہلے مردوں سے بات شروع کیا ہے کہ نگائیں جھکا آگے رکھیں اگر ان کا یہ خیال ہے کہ یہ مرد بھی اب نکاب کرنے شروع کر دیں تو اس لیے نہیں ہے کہ مرد ایکٹیو ہوتا ہے عورت پیسیو ہوتی ہے اور عورت کو اللہ نے خوبصورت بنایا ہے مرد کو اس طرح کا خوبصورت نہیں بنایا یہ انسانوں میں ہی ہے جانوروں میں عورت فیمیلی خوبصورت ہے یہ جو مورنی اتنی خوبصورت آپ کو نظر آتی یہ مورت ہے مورنی نہیں ہوتی لیکن انسانوں کی فیمیلز جو ہیں وہ محض کی نسبہ زیادہ خوبصورت ہے باقی جانوروں میں آپ چلے جائیں تو سارے محضی خوبصورت ہے مرگا اور مرگی کو آپ کمپیر کر لیں کون خوبصورت ہے ہے اتنا پیارا خوبصورت ہوتا ہے اچھا 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 اچھا